موسیقی ناظرین کرام شگر کے مریضوں کے لئے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں کیونکہ زیابیتش کی بیماری کو کنٹرول کرنے کے لئے خوراک کا دوست استعمال بہت ضروری ہے بلکہ ماہرین غازائیت کے مطابق اس بیماری کی شدت کو کم رکھنے کے لئے سب سے بنادی کام پرہیز ہی ہے شگر کے مریضوں میں یہ بھی غلط سامی پائی جاتی ہے یہ بیماری صرف مٹھا کھانے سے بڑھتی ہے اس لئے صرف مٹھے سے پرہیز کر کے شگر کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ناظرین کرام آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ خوراک میں موجود کون سی وہ تین بنیادی چیزیں ہیں جو کہ مٹھی بھی نہیں لیکن ان کا استعمال خون میں موجود شگر نیول کو خطرناک حد تک بڑھانے کا سبب بنتا ہے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے جنرل کو سبسکرائب دیں اور غلطی کے نشانوں کو لازمی دمائیں ساتھ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بدوقت محسوس ہو ناظرین کرام ان ت تین چیزوں میں پہلے نمبر پر ہے سفید آٹا سفید آٹے کے اندر اگرچہ چینی کی مقدار بہت کم ہوتی ہے یعنی کہ سو گرام سفید آٹے میں ایک چینی کی مقدار زیروی شریعت چار گرام ہوتی ہے لیکن آٹے میں بڑی مقدار میں کاربو ہائیڈیٹس موجود ہوتے ہیں جو کہ حضم ہونے کے دوران شگر میں تبدیل ہو جاتے ہیں اس لیے اگر شگر کے مرید اگر سفید آٹا کھانا چھوڑ دیں تو اس سے ان کی شگر کنٹرول کرنے میں بہت مدد بلتی ہے ناظرین اکرام دوسرے نمبر پر ہے چاول چاول جو کہ ہم سب کی خورا کا نازمی جز تصور کی جاتے ہیں مقدار حقیقت ان کا گلیسکک انڈیکس بہت زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کا استعمال شگر نیول پورا بڑھا دیتا ہے اس لیے شگر کے مریدوں کو چاہیے کہ اگر وہ چاول کھانے کے عادی ہیں تو وہ براؤن چاول کا استعمال کریں اور سفید چاول کھانا چھوڑ دیں براؤن چاول جو کہ شگر کے مریدوں کی صحتیح لیے مفید ہو سکتے ہیں شگر گلیسک انڈیکس آٹے سے بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے استعمال سے شگر نیول بہت تیزی سے بڑھتا ہے اس لیے شگر کے مریدوں کو چاہیے کہ آلو کھانا چھوڑ دیں اور اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ یہ سبتی آپ کے لئے ہے ہی نہیں ناظرین اکرام اگر شگر کے مرید انڈیکس جو جو کو استعمال کرنا چھوڑ دیں تو شگر خود بخود کنٹرول میں آ جائے گی شگر کے مریدوں کو چاہیے کہ وہ ایک ہی دفعہ کھانا کھانے کے بجائے کھانے کو پانچ یچے ایتوں میں تقسیم کر کے کھائیں تاکہ بلڈ شگر نیول میں اچانک کمی نہ ہو اور نہ ہی ایک دفعہ زیادہ کھانا کھانے سے بلڈ شگر نیول اچانک سے ہائی ہو ناظرین کوئی بھی ڈاکٹر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ انسولین یا شگر بھی کسی دوائی سے شگر کی بیماری کو مکمل ختم کیا جا سکتا ہے لیکن غزہ میں تبدیلی اور ہیلکی لائف ٹرائل سے اس بیماری سے نجاز حاصل کی جا سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ شگر کے عداج کے لئے ورزش بھی بہت ضروری ہے اس کے لئے روزوانہ 30 منٹ تحرکت بھی کرنا بہترین نتائج کا حامل ہے ناظرین اکرام ویڈیو کا یہی پر افتضام کرتے ہیں ویڈیو اچھی لیتے ہیں تو ویڈیو کو نائک اور شیئر ضرور کریں ملتے ہیں ایک اچھی سنے ویڈیو کے ساتھ بندہ نجیس کو دیں اجازت اللہ حافظ